ممبئی میں جنم ہوا اور ممبئی کا میدان تھا ٹیم بھی سابق ہم وطنوں کی تھی لیکن اجاز پٹیل کھیل لائے تھے نیزولینڈ کی طرف سے جہاں پیدائش کے بعد ان کا خاندان کر چکا تھا ہجرت اسپنر اجاز پٹیل نے تو آج بھارتی بلے بازوں کو ٹگنی کا ناشنا چاہ دیا کوئی ایک نہیں دو نہیں پوری کی پوری دس وکٹیں حاصل کر کے ایک ایننگ میں یہ کاننامہ سر انجام دینے والے بن گئے ہیں تیسرے بولار کوئی بائیس سال پہلے کچھ ایسا ہی کیا تھا بھارت کی ہی انیل کمڈے نے دہلی کے فیروز شاہ کوٹلا میں پاکستان کے خلاف دس کھلاڑیوں کو شکار کر کی اور پھر بھلا کون بھول سکتا ہے انگلینڈ کے سپنر جم لیکر کو جنہوں نے انیس سو چھپن میں آسٹریلیا کی ایک ایننگ میں دس وکٹیں کھڑکائی تھی اب سوشل میڈیا پر تو اجاز پٹیل کی دھوم مچی ہے وہی اجاز پٹیل جنہوں نے گزشتہ میچ جو کانپور میں کھیلا گیا تھا اور بھارتی ٹیم یقینی جیت کے در پر کھڑی تھی یہ اجاز پٹیل ہی تھے جنہوں نے راچن رویندر کے ساتھ مل کر آخری وکٹ کسی صورت بھارتی ٹیم کو نہیں دی اور یوں یہ میچ برابری پر ختم ہوا سوشل میڈیا پر چٹ پٹے جملوں کی بہار ہے میمز بن رہی ہیں اور ان کے اس کارنامے کی مچی ہے چاروں طرف دھون ہر ایک نے اجاز پٹیل کے لیے دلچسٹ کمنٹس کیے ہیں خاص کار ایسے میں جب وہ خود بھارت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس طرح بھارتی بل لبازوں کو ایک کے بعد ایک آؤٹ کرتے چلے گئے ہستے مسکراتے یہ میمز بتا رہے ہیں کہ اجاز پٹیل کی ایک ایننگ میں دس بھارتی بل لبازوں کو آؤٹ کرنے پر بھارتی تماشائی بھی ان کی تعریف کرنے پر مشبور ہو گئے ہیں